شاہن باگ کی جو دادیاں ہیں انہوں نے یہاں پر جھنڈا فیر آیا تھا یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں آج جب اس طریقے کیونکہ 26 جنور ہی ہر بار آتی ہے آج جب 26 جنور ہی آئی تو کیسا لگا یہاں پر کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر راشتر گان گایا اور جھنڈا فیر آیا ہے جی بلکل ہم لوگ ایک سندیز دینا چاہتے تھے ماننیے گرہ منتری اور ماننیے پردان منتری نریندر موڈی نریندر موڈی کو کہ ہم لوگ ایک اتحاسک دن گرہ تنتری دیوست کو آج اتحاسک بنانا چاہتے تھے پچھلی جو گرہ تنتری دیوست تھی ان سے کچھ آلک کر کے دکھانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ دیش کو اور سنبیدان کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں یہاں پر 80 سال 90 سال کی ہماری بزرگ جو دادی ہیں وہ ایک سندیز دینا چاہتے تھے کہ ہم لوگ دیش کو بچانے کے لیے سرکار کو ہماری حکومت کو جس طرح سے چلانا چاہ رہی ہیں وہ لوگ جس طرح سے ان کے پاس نمبر زیادہ ہے اس لیے وہ ساہے سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے چاہیں گے وہ دیش کو چلائیں گے لیکن ہم لوگ اس دیش کے مسلمان جو سانتی پور رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ اتنی حسانی سے سنبیدان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے دیش کو ٹوٹنے نہیں دیں گے یہ ہمارا سندیز ہے یہاں سے شاہن باکس ہے اور یہ اتحاسک جگہ بن چکی ہے میری بات یہی ہے کہ آج تک آج ہی کے دن ہندوستان میں یہ قانون یہ پیش ہوا تھا تو اس کے یاد میں اس کو فخر کرتے ہوئے ہم 26 جنوری یوم جمہوریہ ریپبلک ڈگ منایا کرتے تھے لیکن آج پہلی بار اس کو بچانے کے لیے اپنے دستور اپنے آئین کی حفاظت کے لیے ہم اترے ہیں آج ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارا جو آئین ہمارا قانون سمیدان ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا اور بہتر قانون ہے لیکن آج اس پر آنچ آنے لگی ہے اس کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا جو پیغام ہے وہ دیشواسیوں سے یہ ہے کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اگر اس وقت ہم پیچھے رہا گئے ہیں تو ہماری آنے والی نصریں ہم پر اعلانت بھیجنگی گالیاں دیں گی کہ تم اس وقت تھے اور کیا کیے آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کہ سمیدان کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مسلموں میں جو لوگ پروٹس کر رہے ہیں ان میں بھے کا ماہول پیدا کیا گیا ہے ببکشی دلو کی دوارہ تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ بھی کسی ببکشی نیتہ کے بہکاوے میں آ رہے ہیں اگر ہم بہکاوے میں آ رہے ہیں تو آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے جب آپ چاہتے ہیں کہ بھے نہ ہو تو آپ اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے آپ نے پیش کیا کہ سارے مذہب والے رہیں گے تو اس میں آپ کو مسلمان ہاں ہم سے چھوٹ گئی تھے ہم اس وقت پیش نہیں کر پائے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس میں شامل ہے آپ اس کی صفائی کرتے ہیں آپ صفائی پیش کیوں نہیں کیے آپ پیش کرتے ہیں آپ اس میں شامل کرتے ہیں کہ ہاں چلو بھائی ہم دوبارہ اس پھر بات کر لے رہے ہیں لیکن یہ آپ کی نیت ہے یہ آپ کی بدنیتی اور بدزہنی ہے کہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور آپ مسلمانوں کو ورغ لا رہے ہیں یہاں کوئی مجبور نہیں ہے کس کو گھر نہیں ہے کس کو بار نہیں ہے کس کو ضروریات نہیں ہے کس کو کام نہیں ہے پھر بھی وہ سارے یہ دیکھ رہے ہیں مارکٹ سارے کے سارے بند پڑے ہیں مندی ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک معاشی اعتبار سے بہران کا یہ ہے تو اس میں یہ بھی تو وہ کردار ادا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں شوق تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہے ہیں ہماری کم آئی کم ہو آخر ان کی مجبوری ہے لسکو وہ سرکار سمجھ نہیں رہی ہے بلکہ سرکار کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور سرکار ہمارے فائدے کے لیے آتی ہے ہندوستان کی ترقی کے لیے آتی ہے اور آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ہندوستان ترقی کے بجائے زوال کو جا رہا ہے آپ کیا لگتا ہے جس طریقے کا معبول ہے اس سے کیا لگتا ہے سرکار واپس آئی یوگرے منطری پر کریں کہیں گے ان کی اپنی مرضی ہے وہ اپنی بات ہے اگر وہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم کیوں ہٹیں گے ہم بھی نہیں ہٹیں گے ہم اپنی جگہ قائم رہیں گے آپ بھی مت ہٹھیے ہم بھی نہیں ہٹیں گے سرکار کو گھنا پڑے دیا جیسے بھی ہو سرکار ا Jackson پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو کل سرکار کو گھنا پڑے دیا بھای پانچ سال کے لیے آپ بیٹھے ہیں پرمامنٹ نہیں بیٹھے ہیں پانچ سالوار دوسری سرکار بنے دیے پھر آپ کیا انسی آر باپر یہ ہو جیا ہم پانچ سال در دھرنا پہ رہنگی ہے آپ جیسے ٹیم چاٹ رہے ہیں اس حساب سے پانچ سال ہم بھی دھرنا پہ رہنگی ہے پانچ سال دوسری سرچار آئے جی اچھے یہ بتائیے کیونکہ جس طریقے سے گری منتری اور پردھان منتری بھاشر دے رہے ہیں سی اے کو لے کر این آر سی کو لے کر تو اس سے آپ لوگ کتنا اتفاق رکھتے ہیں کتنی سمجھ لگتا ہے کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں وہ ان پر بھروسہ کرنا چاہیے ہم اتفاق تب رکھیں گے جب آپ ہی کے بات میں برابری اور ایک سانیت ہوگی وزیر داخلہ ہوم منیشٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں پی ایم کچھ اور کہہ رہے ہیں جب آپ ہی کے بات میں برابری نہیں ہے تو ہم آپ پر بھروسہ کیسے کر لیں آپ خود مطمئن نہیں اپنی بات سے آپ کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ڈیٹینشن کیمپ ہے ہی نہیں تو سناولہ خان کہاں سے نکل کر آ رہے ہیں سناولہ خان وہ فوج میں ایک عالی اہدہ دار تھے ریٹائر ہوئے کہاں سے نکل کر آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ڈیٹینشن کیمپ نہیں ہے تو اخبار والے کہاں چھاپڑے گی جنوری میں افتتہ ہوگا بنگلور میں ہے تب ہی تو اور یہ ایسا واضح جھوٹ آپ کیوں بولنے ہیں نہیں جھوٹ بولنے کی ایک حد ہوتی ہے ایک پہمانہ ہوتا ہے کہ ایسا بولے کہ پکڑے نہ جائے آپ تو صاف صاف پر یہ آ رہے ہیں تو آدمی کیوں بھروسہ کرے آپ نے پڑھاؤ کا وہ واقعہ بھیڑیا والا کہ جھوٹ بول دیتا تھا بھیڑی آیا بھیڑی آیا بھیڑی آیا ایک مرتبہ سچ میں آیا پھر بھی لوگوں نے یقین نہیں کیا کیوں نہیں کیا آخر لوگوں کو خواہش نہیں تھی کہ اس کو بھیڑیے سے بچائے جائے وجہ یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ اتنا بولا کہ بھروسہ نہیں کیا گرتن تر دیوست منایا جا رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جس پرکار سے جو پچھلے بھی گرتن دیوست ہوا تھا تو اس کے ریگارڈنگ جو یہ موڈی جی نے یہ آگ لگائی ہے ہم اس آگ کے خلاف ہیں اور سی اے این آر سی کے خلاف ہیں ہم اس کے خلاف پیچھے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں کیونکہ جو پچھلے گرتن دیوست ہوا تھا اس میں کچھ الگ ہرسو اللہس ہوا تھا اور جو یہ اس ٹائم کا گرتن دیوست ہے اس ٹائم کا الگ کچھ ہرسو اللہس ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ نہ کی مسلم لوگ صرف ہندو مسلم سیکھ اسائے سب آپس میں بھائی بھائیں ہمیں یہ مت کہ یہ مسلمانوں کو صرف انہوں نے نہیں لیا اور ہندو سیکھ اسائے سب لوگوں کو لے لیا تو یہ کیسا دیش ہے کہتے ہیں کہ یہ دیش سبھی ہندو مسلم سیکھ اسائے سب کا دیش ہے تو ہم لوگ اس دیش کے نہیں ہیں کیا ہم لوگوں سے ووڈ لے پھول سکتا میں آئے ہیں اور آدمی ہیں ہمی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس دیش کے ہو یا نہیں اس دیش کے ہو ہم شروع سے ووڈ لے لے پھول سکتا میں آئے ہمیں ہی سے پوچھ رہے کہ آپ دیش میں ہوں نہیں ہوں تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں دوگو جی آج یہ جتے بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ سب نرسی اور انپی آر کے اور سی اے کے ایکٹ جو لگ گیا ہے جس میں مسلمانوں کو اس ایکٹ سے الگ رکھا گیا ہے تو جن کے پاس جو پیپر نہیں ہے اب وہ ہندوستانی ہیں ان مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا وہ گسفیٹیے بنا دیے جائیں گے تو اس بات کو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے جو ہمارے سرکار کے لوگ ہیں عدیقاری ہیں یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ دوبارہ سے لوگوں کو بیٹھا کے میٹنگ کریں اور رائے لیں اور جو اچھا سے اچھا راستہ ہو اس کو نکالیں اور یہ پورے ہندوستان کا ماحول خراب ہو رہا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ دھیان دے اور جو اچھی بات ہے اس کو امپلیمنٹ کریں جو ساری دنیا سکھ اور سکون سے رہے ہیں آج چھپے چنوری ہے اور ہرسول لاس کے ساتھیاں منایا گیا اس کو اس افسر پر کیا کہنا چاہتے ہیں یہ تو دیکھیں مسلمانوں کے تو روم روم میں بسا ہوا ہے جو ہے اندوستانیت جو ہے اور وہ آج سے نہیں اور جب سے آزادی ہوئی ہے ہر سال اسی طرح ہر سول لاس سے منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے محمد شاہد نامہ سر یہ جو ہے آج چھپیس جنوری ہے ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم ہر بار الگ الگ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہو کے چھپیس جنوری سیلیبریٹ کرتے تھے مگر اس بار ہم ایک ساتھ ہیں پورا شاہین باغ سب لوگ جتنے بھی ہیں سب انہیں ساتھ میں ہیں مگر اس بات کا ہمیں ساتھ میں دکھ ہے کہ ان حالاتوں میں ہم ساتھ میں ہیں جو این آر سی این سی اے ہے اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے کیا لگتا ہے کب تک رہے گئے ہیں یہ ابھی کوئی بتا نہیں سکتا ابھی تو فلائل فال ٹال دیا جا رہا ہے جب تک یہ واپس نہیں لیا جائے گا تب تک ہم نہیں اٹیں گے پیچھا شاہین باغ کو لے کر جس طریقے کا ماحول بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے چاہے وہ ٹیلی ویزن میڈیا چینل ہو یا سرکار کے جو وقت پہ آتے ہیں اس سے لگتا ہے جنہ کا وہ نام لیتے ہیں اور اس طریقے حالکہ میں بھی یہاں کور کرتا ہوں میں نے ایسے نارے نہیں سنے تو اس کو لے کر آپ کیا کہنا جی دیکھیں جو بھی دکھایا جا رہا ہے میری سمجھ میں مجھے لگ رہا ہے وہ صرف گودی میڈیا ہے اور اگر جس کو دیکھنا ہے سچا ہی وہ جمین پر اتر کر دیکھے وہ شاہین باغ آ کر دیکھے ایک بار وہ دیکھے کہ یہاں پر کتنی سانتی پوڑ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور جو لوگ بول رہے ہیں کہ پاکستان سے بھیجے گئے پاکستان جانے کی تو صاحب ہم لوگ پاکستان نہ جانے کے لیے ہی روڈ پر اترے ہیں اگر ہمیں پاکستان سے اتنا پیار ہوتا تو ہم لوگ 1947 میں جس ٹائم بڑھوارا ہوا اس ٹائم چلے گئے ہوتے لیکن ہمارے جسم میں اس دیش کی مٹی ہے ایک ایک کترہ کترہ چاہو آدھا گھر لو اس دیش کے پیار کے لیے ہم لوگ کروان ہو جائیں گے لیکن ہم لوگ اس دیش کے سمبیدان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اسی لئے ہم لوگ آس سڑکوں پر ہیں اور جب تک کالے کانون باپس نہیں لیے جائیں گے ہم لوگ سڑکوں پر اترے رہیں گے اور سانتی پوڑ پروٹیسٹ دیش کے الگ الگ حصوں میں ہم لوگ کرتے رہیں گے اور ہم لوگ ایک کڑا سندیز دیتے رہیں گے اور یہ ہمارا نیبیدان آگرہ ہے مانیے گرہ منتری جیسے کہ اس پر ایک پوزیٹیو سٹیپ لیں اور اس کانون کو باپس لیں اور یہی ہے کہ بس اس دیش کے سانتی کو بنایا رکھیں بس